بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈاؤن کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں اور وہ اس پر ویڈیو بنوانا چاہے تو وہ اپنا ویڈس ایپ نمبر کومنٹ میں دے دیں میں ان سے رابطہ کر لوں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں محمد نواز عرف ناجی بٹ لہور کے علاقے شاد باگ کا رہائشی تھا ناجی بٹ کے والد ٹانگے گھوڑے بیچنے کا کام کرتے تھے یعنی دوسرے شہروں سے وہ ٹانگے مگوا کر سیل کرتے تھے ناجی بٹ چار بھائی تھے جو کہ ریاض بٹ افضل بٹ اور تارہ بٹ تھے یہ ایک شریف گھرانہ تھا وسائل محدود ہونے کے باوجود یہ خاندان شرافت سے زندگی گزار رہا تھا شمالی لہور کا علاقہ شاد باگ پہلے جرائم کا گھر سمجھا جاتا تھا وہاں پر جرائم کا گراف باقی علاقوں سے زیادہ ہوتا تھا نوے کی دہائی میں ٹاپ ٹین اشتہاری گینگ جس میں بھولا سنیارہ ہمایوں گجر سنا گجر خالد چٹا کالک گجر میاں دعوت شفیق اور حنیب بابا وغیرہ شامل تھے جن کی دہشت لہور سمیت پورے پنجاب میں تھی اس گینگ میں ناجی بٹ اپنے مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے شامل ہوا ناجی بٹ پر قتل کی انیس نامزت ایف آئی آرز درج تھی محمد نواز عرف ناجی بٹ نے کم عمری سے ہی مٹھائیاں بنانے کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اسی دوران محمد نواز عرف ناجی بٹ کی اپنے ہی علاقے کے دو افراد افضل اور عاشق خان سے ممولی بات پر جھگڑا ہو گیا ہاتھا پائی ہوئی ناجی بٹ پر دونوں افراد نے تشدد کیا لوگوں نے بیچ بچاؤ کر آیا اس واقعے نے ناجی بٹ پر گہرہ اثر کیا جس کی وجہ سے اس نے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ناجی بٹ اپنی بیزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا مگر ان کی صلح کرا دی گئی لیکن ناجی بٹ نے رنجش دل سے نہ نکال لی اتنے عرصے میں ناجی بٹ کی دوستی خالد چٹا اور سنا گجر سے ہو چکی تھی جو کہ ٹاپ ٹین اشتہاری گینگ کا حصہ تھے پھر ناجی بٹ نے بھرے بزار میں اپنی ہوئی بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے خالد چٹا کے ساتھ مل کر دن دہارے افضل کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اس قتل کے بعد ناجی بٹ گرفتار ہوا جب ناجی بٹ اس قتل کے کیس میں سے رہا ہو کر جیل سے آیا تو اس نے لوگوں سے جگہ ٹیکس لینا شروع کر دیا ناجی بٹ زیادہ تر ناجائز فروشوں اور جوا خانہ چلانے والوں سے جگہ ٹیکس لیتا تھا انسپیکٹر تاہر رشید جو ان دنوں تھانا لور مال لہور میں تائنات تھے اور ان کے والد رشید بھگتپورا لہور کے رہنے والے تھے ناجی بٹ اور انسپیکٹر تاہر رشید کے ماہ بین چودہ ہزار روپے کے لیندین میں تلخ کلامی ہوئی جس کی وجہ سے انسپیکٹر تاہر رشید نے ناجی بٹ کو گالیاں دی اور تھپڑ مارا نوے کی دہائی میں چودہ ہزار روپے کی رقم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کچھ ذرائع کے مطابق ناجی بٹ اور انسپیکٹر تاہر رشید دونوں آپس میں قزن تھے جبکہ بعض ذرائع کے مطابق ایسا نہیں تھا اس ایک تھپڑ نے ناجی بٹ کو جھنجوڑ کے رکھ دیا اسی دوران ناجی بٹ کا بھائی تارہ اور اس کا ایک دوست لا پتہ ہو گئے ناجی بٹ کو پتہ چلا کہ انسپیکٹر تاہر رشید نے دونوں کو آگ کی بھٹی میں زندہ جلا کر مار دیا ہے اس وجہ سے ناجی بٹ انتقام کی آگ میں جلنے لگا ناجی بٹ پہلے ہی اپنے مو پر لگنے والے تھپڑ کی وجہ سے غصے میں تھا پھر اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا ناجی بٹ نے انسپیکٹر تاہر رشید سے بدلہ لینے کی ٹھان لی یہاں سے ناجی بٹ ایسا کہر بن گیا جس نے لاہور کے درو دیوار ہلا کر رکھ دئیے ناجی بٹ نے اپنے ساتھیوں سنا گجر اور خالد چٹا کے ساتھ مل کر ریلوے سٹیشن لاہور کے قریب ایک ہوتل میں فائرنگ کر کے انسپیکٹر تاہر رشید سمیت ان کے تین ساتھیوں کو قتل کر دیا انسپیکٹر تاہر رشید کے قتل نے لاہور میں دہشت و خوف تاری کر دیا پولیس ناجی بٹ کی تلاش میں تھی اس وقوع کے بعد ناجی بٹ کے گھر والے مکان کو تالہ لگا کر چلے گئے انسپیکٹر تاہر کے والد رشید نے ناجی بٹ کے گھر جو کہ شاد باغ لاہور میں تھا اس کے تالے توڑ ڈالے جس کی وجہ سے ناجی بٹ نے رشید کو فون کیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا ان میں دھمکیوں کا تبادلہ ہوا جس کے جواب میں ناجی بٹ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں پھر ناجی بٹ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رشید کے گھر جو کہ بھگتپورا لاہور میں تھا ہینڈ گرنیٹ سے حملہ کر دیا اس حملے میں رشید کا گنمن قتل ہو گیا جبکہ کچھ لوگ زخمی ہو گئے مگر رشید خوش قسمتی سے بچ گیا اس واقعے کے بعد ناجی بٹ نے انسپیکٹر تاہر رشید کے مامو چند پہلوان جو کہ انسپیکٹر تاہر کے قتل کی پیروی کر رہے تھے ان کی حویلی میں جا کر فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا اس فائرنگ کی زد میں آ کر چند پہلوان کا بیٹا شمیم بھی زخمی ہو گیا پھر ناجی بٹ نے اسی خاندان کے ایک اور بندے کو بھی انسپیکٹر تاہر کے قتل کی پیروی کرنے کی وجہ سے قتل کیا ناجی بٹ اب تک کل آٹھ افراد کو قتل کر چکا تھا جس کے بعد لہور میں ناجی بٹ خوف و دہشت کی علامت بنتا چلا گیا ناجی بٹ کو لہور کی ایک باعثر شخصیت کی سپورٹ بھی حاصل تھی انسپیکٹر تاہر کے والد رشید کو بزار میں سرعام فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ اس فائرنگ کی زد میں آ کر سات افراد قتل ہوئے ان تمام قتلوں کی ایف آئی آر ناجی بٹ پر درج ہوئی تھی گکھڑ منڈی گجران والا کے نواہی گاؤں میں بھی دو افراد کے قتل کے پرچے ناجی بٹ پر درج ہوئے تھے ناجی بٹ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس نے جس بندے کو قتل کرنا ہوتا پہلے اس کو فون کرتا تھا کہ اپنا بندوبس کر لے وہ اسے قتل کرنے آ رہا ہے پھر لہور نے ایک ایسا سانحہ بھی دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی وہ دن لہور کی تاریخ کا ایک ایسا دن تھا جس کے نقوش قیامت تک نہیں مٹ پائیں گے عیدہ ملادم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز لہور کے مشہور گینگسٹر تاہر پرنس پر ملک پارک داتا دربار کے قریب ہی قاتلانہ حملہ کیا گیا ٹاپ ٹین اشتہاری گینگ نے یہ صفاکانہ حملہ کیا جس میں ناجی بٹ ہمائیوں گجر خالد چٹہ سمیت ان کے اور بھی ساتھی جن میں میہ دعوت کالی گجر اور سنا گجر وغیرہ شامل تھے اس خوفناک حملے میں اس قدر شدید فائرنگ کی گئی جس سے پورا علاقہ لرز اٹھا اس واقعے میں ہلاکتوں کے بارے میں مختلف آرہ ہیں ایک رائے کے مطابق اس فائرنگ میں آٹھ افراد قتل ہوئے دوسری رائے میں بارہ افراد قتل ہوئے جبکہ تیسری رائے میں اس واقعے میں تئیس افراد قتل ہوئے اور پچاس سے زائد زخمی ہوئے اس وقوعے سے لہور سمیت پنجاب بھر میں غم و غصے کی لہر دھوڑ گئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کھلبلی مچ گئی ہائی لیول کی میٹنگ بلائی گئی جس میں اس گینگ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے بارے میں سخت احکامات جاری کیے گئے اس گینگ کے خلاف کاروائی کرنے کا ٹاسک انسپیکٹر نویز سعید اور انسپیکٹر کرامت بھٹی کو سونپا گیا جنہوں نے کاروائی کرتے ہوئے ناجی بٹ اور ہمایوں گجر کو کالا خطائی روڈ پر پولیس مقابلے میں پار کر دیا یوں خوف و دہشت کا باپ اختتام پذیر ہو گیا اللہ تعالیٰ تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نیکی اور اچھے کاموں کی توفیق دے اور جرائم کی دنیا سے بچائے آمین اس دل خراش داستان سے یہ سبق ملتا ہے کہ چدراہت طاقت کا نشہ سیاسی عداوتیں خاندانی رنجشیں اور انہ ایسے اناثر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بو چھین لیتے ہیں انسان کی انہ وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی انہ اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی یہ دشمنیاں جس میں کئی کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لئے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداش پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنیں میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت اور رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی بے شمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجر چکے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں قتل کو ایک لمحے کا پاگلپن قرار دیا گیا ہے قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ واقعہ یا کوئی اور ہی ڈراما ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسروں کے پیچھے